اسلام علیکم to everyone and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب I hope آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک اور خیرگز سے ہوں گے اچھا آج کا vlog میں صبح صبح سے بنانا سٹارٹ کر رہی ہوں ابھی میں اپنے بچوں کو سکول بھیجنے کی تیاری میں لگی ہوئی ہوں اور یہاں بر میں بچوں کا لنچ ریٹی کر رہی ہوں کیونکہ صبح کے ٹائم بچے بہت مشکل سے ناشتہ کرتے ہیں تو پھر میں نے کہا چلو بچوں کو ساتھ لنچ بنا دیتی ہوں تاکہ سکول میں کچھ کھا پی لیں اچھا آج کا vlog آپ سب بہنوں کو بہت زیادہ motivation دے گا جو یوٹیوب پر کام کر رہی ہیں یا پھر جنہوں نے ابھی نیو چینل بنائے ہیں یا پھر جن کے چینل کو تین یا چھے ماہ ہو چکے ہیں لیکن ان کو یہی tension ہے کہ ہمیں views نہیں آتے ہیں ہم کیا کریں کون سے ایسی trick ہے جس سے views آتے ہیں اور اکثر وقت آپ میری ویڈیو کی نیچے بھی comment کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بھی کس طرح سے views آتے ہیں اور انسٹا پر بھی آپ کے اکثر میسیج آتے ہیں تو میں ان کو سمجھا دیتی ہوں وہاں پر بھی لیکن میں نے کہا چلیں ایک میں آپ کے ساتھ نا proper ویڈیو شیئر کر دیتی ہوں پہلے تو میں یہاں پر آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں کوئی اتنی پکی کھلاڑی نہیں ہوں ابھی یوٹیوب پر ابھی تو میرا سبسکرائبر بھی complete نہیں ہوئے لیکن یہ ہے کہ چلیں اگر آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے views اچھے آتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کا جو ہے نا main وجہ کیا ہے یا اس کا حل کیا ہے جس سے آپ کو views اچھے آ جائیں اچھا اس بارے میں میں بات آپ سے ابھی تھوڑی دن تک کرتی ہوں آگے چل کر تو اتنی دن میں میں آپ کو نا اپنی روٹین بتا دیتی ہوں آج کی کہ ابھی میں اپنے گھر کی cleaning کر رہی ہوں بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد کیونکہ helper جو ہے وہ دو دن سے چھٹی پر ہیں ان کے ابو کی death ہوگی جس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہی کام پر تو میں نے سوچا کہ rest کرنے سے بہتر ہے کہ فٹا فٹ سے میں صفائی وغیرہ کرلوں پہلے کیونکہ پھر اگر rest کرنے لگ جاؤں گی تو پھر time جو ہے وہ کافی کم رہ جاتا ہے تو اس طرح سے پھر میں نے سب سے پہلے صفائی کی اور یہاں برجی آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہ lesson اور یہ میں نے ایک دن پہلے مگوایا ہے اور میرے husband جو ہے وہ یہ دیسی lesson لے آئے جو کہ بنانا اتنا زیادہ مشکل ہے کہ مجھے دو دن لگاتار ہو گئے ہیں تو میں اس کو بنائی جا رہی ہوں جب مجھے time ملتا ہے یہاں پر آگر بیٹھ جاتی ہوں بنانے لگ جاتی ہوں پھر کوئی کام کرنے لگ جاتی ہوں کیونکہ گھر کے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں کھانا بھی بنانا ہوتا ہے تو بس جب بھی time ملتا ہے آ کر بنانے لگ جاتی ہوں تو آج میں نے سوچا ہے کہ میں نے اسے complete کر کے ادھرہ lesson کا paste بنا کر تو اس کو freeze کر لینا ہے جیسے بھی ہے تو بس ابھی لگی ہوئی ہوں اور اتنا باریک lesson ہے بس بہت زیادہ مشکل ہے بے شک دیسی lesson کی جو ہنڈیا بنتی ہے اس کا taste بہت مزیکہ ہوتا ہے لیکن اس کو بنانا بہت زیادہ مشکل کام ہے تو چلے جی آج کی میں آپ کے ساتھ روٹین بھی شیئر کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اس topic پر بات بھی کرتی ہوں کہ ہمیں اپنی ویڈیوز پر views کا issue کیوں رہتے ہیں اچھا یوٹیوپر سب سے پہلے تو یہ game ہی ساری views کی ہے اگر آپ کو views اچھے آتے ہیں تو آپ بہت آگے تک جا سکتے ہیں اگر آپ کو views نہیں آتے تو آپ کو سخت محنت کی ضرورت ہے اور جو ہم سے بڑے یوٹیوپرز ہیں جنہوں نے اب تک یوٹیوپر کامیابی حاصل کیا وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ consistency سے یہاں پر کام کریں وہ بات بالکل ٹھیک ہے consistency سے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے جتنا آپ لگاتار کام کریں گے یہاں پر اتنا ہی آپ جلدی کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میرا experience ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا content اس سے بھی زیادہ بہتر ہونا چاہیے مطلب یہ کہ consistency کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے content پر بھی بھرپور محنت کرنی ہے کہ وہ کس طرح کا ہونا چاہیے آپ کی audience کیا دیکھنا چاہتی ہے آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہاں پر آپ کے ساتھ یہ بات share کروں گی کہ جس category کا آپ کو شوق ہے نا like آپ کو vlog بنانے کا شوق ہے تو آپ vlog بنائیں اگر آپ کو cooking کا شوق ہے تو آپ cooking کی ویڈیوز لگائیں اگر آپ کو make up کا شوق ہے تو آپ اس پر لگائیں اگر سلائی کڑھائی کا شوق ہے تو اس پر کام کریں نہ کہ آپ کسی دوسرے کی دیکھا دیکھی کام کریں اس سے بہتر ہے کہ جو چیز آپ کر سکتے ہیں نا سانی کے ساتھ آپ وہ کریں اس میں آپ کو جلدی کامیابی ملنے کے چانسیز ہیں جیسے کہ ایک سمجھ لیں کہ ایک خاتون ہے اور ان کو cooking پسند ہے لیکن ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے make up کی ویڈیوز لگائیں تو وہ اپنے کام پر اتنی اچھی طرح سے دھیان اور توجہ نہیں دے سکیں گی کیونکہ ان کی جو پسند ہے وہ کچھ اور ہے تو جو آپ کا دل سے آپ کا یعنی کہ آپ جس چیز کو پسند کرتے ہیں نا آپ وہ کام کریں یہاں پر آ کر ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر آپ نے اپنا جو ہے نا content اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے وہ چیز بنانی ہے جو آپ کی audience جو ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے آپ کو دیکھنا پسند کرتی ہے آپ دیکھیں کہ آپ regular ویڈیوز لگا رہے ہیں regular اپنی daily کی routine بتا رہے ہیں لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ہے ایسا تو جب آپ کے content میں جان ہی نہیں ہوگی کچھ ہو گئی نہیں ایسا تو پھر audience کیوں آئے گی آپ کی طرف دیکھیں نا ہر گھر کا ایک ہی کام ہے صبح کو اٹھنا صفائیاں کرنی اور پھر اس کے بعد cooking کرنی اور اپنے گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے وہ ہر گھر کا کام ہے لیکن آپ کا یعنی کہ audience کا interest آپ میں تب develop ہوگا جب آپ ان کو کوئی unique چیز دکھائیں گے کچھ اچھی چیز دکھائیں گے کوئی اچھی بات سمجھائیں گے اور کوئی اچھی tips ان کے ساتھ share کریں گے تب آپ کی audience جو ہے وہ آپ کو دیکھنا پسند کرے گی اچھا دیکھیں جب ہم لوگ new channel create کرتے ہیں اور youtube پر آتے ہیں تو ہمارے بارے میں نہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا ہم کون ہیں کہاں سے ہیں اور ہمارا content کیا ہے اس بارے میں کسی کو نہیں پتا تو لاکھوں لوگ جو ہیں آپ کا channel watch کرتے ہیں لاکھوں نہیں تو ہزاروں تو لازمی آپ کا channel watch کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے کافی لوگوں کو آپ میں کوئی interest نہیں ہے ٹھیک ہے نا جتنا interest آپ کے رشتہ داروں کو آپ میں ہوتا ہے نا تو باہر کے لوگوں کو آپ میں اتنا interest نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں نا وہ آپ کے لاکھوں channels میں سے بھی نا آپ کا channel ڈھونڈ کے نکال کر لے آتے ہیں آپ کو watch بھی کرتے ہیں لیکن جو آپ کے وہ subscriber جو آپ کو بالکل نہیں جانتے اور آپ کے کام کی وجہ سے آپ کو پہچاننا شروع کرتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں آپ کی audience create ہوتی ہے جب تو پھر آپ کا channel جو ہے وہ اوپر کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے اور آپ کا channel جو ہے وہ پھر grow کرتا ہے اور پھر سے وہی بات کہ grow کیسے کرے گا grow اس طرح سے کرے گا کہ آپ کا content اچھا ہونا چاہیے اچھی چیز دکھائیں اچھی چیز بنائیں کوئی اگر آپ cooking کر رہے ہیں تو recipes اچھی سے اچھی دکھائیں اور اگر آپ blocking کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ different different blocks جو ہیں آپ لے کر آئیں جس کی وجہ سے آپ کی audience جو ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ watch کرنا شروع کرے اور audience views کا مسئلہ جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ہر بڑے سے لگتا چھوٹے youtuber کو لازمی طور پر رہتا ہے کیونکہ دیکھیں کہ میں بھی اب ویڈیو اپلوڈ کرتی ہو نا تو مجھے نہیں پتا ہے کہ میری کس ویڈیو پر views جو ہیں وہ زیادہ آئیں گے کس پر کام آئیں گے یہ سب ہوتا اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ کوئی ویڈیو جو ہے آپ کی نکل جاتی ہے یعنی کہ گروہ کر جاتی ہے کوئی ویڈیو جو ہے آپ کی stop ہو جاتی ہے اس چیز کا جو ہے نا ابھی تک مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ کس پر views اچھے آئیں گے اور کس پر نہیں آئیں گے اور یہی بات اگر آپ کسی بڑے یوٹیوبر سے پوچھ لیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا ویڈیو اپلوڈ کرتے وقت کہ ہمیں اس پر views آنے ہیں یا نہیں آنے اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چینل اچھا گروہ کرے تیزی سے گروہ کرے تو آپ نے کوئی فیک کام اپنے چینل پر نہیں کرنا کوئی لاکھ آپ کو کہے کہ سبسکرائبر خرید لیں آپ واش ٹائم خرید لیں یہ کر لیں وہ کر لیں کچھ نیسا کام کیا کریں کیونکہ یوٹیوب کی بھئی سب پر نظر ہے وہ ایک ایک چینل کو دیکھتا ہے کہ اس نے کوئی فیک کام تو نہیں کیا ہوا اور ہوتا کیا ہے کہ جب آپ یہ کام کر لیتے ہیں بل فرض آپ نے واش ٹائم لے لیا یا پھر آپ نے سبسکرائبر خرید لیے تو اس کے بعد آپ کا چینل یک دم سے یوٹیوب نے ڈاؤن کر دینا اور اتنا ڈاؤن کر دینا کہ آپ پھر جتنی مرضی ویڈیوز ڈالی جائیں وہ اوپر کو نہیں جائے گی آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ مختلف پیجز پر جاتی ہی نہیں ہے جب آپ اس طرح کا کوئی فیک کام کر لیتے ہیں تو اس طرح کے کام کرنے سے بلکل آپ نے پرہیز رکھنا ہے اور صرف اور صرف بلکل صحیح طریقے کے ساتھ آپ نے اپنا کام کرنا ہے تو آپ کیوں نہیں گروہ کریں گے جب ہر انسان گروہ کر سکتا ہے تو پھر آپ بھی کر سکتے ہیں مجھے کچھ دن پہلے ایک کومنٹ آیا تھا ویڈیو پر کہ کس طرح سے ویوز حاصل کیے جاتے ہیں کیا ٹرک ہے کون سی ٹرک ہے مجھے بھی بتائیں اچھا تو میں نے سوچا کہ میں ان کو تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں اگر کوئی ایسا ان کے ساتھ ہے ایشو کہ ان کو ویوز بلکل نہیں آرہے تو جب میں نے جا کر ان کا چینل ووچ کیا تو دیکھا تو صرف نائن ویڈیوز انہوں نے اپنے چینل پر لگائی ہوئی تھی اور ان کو ویوز کی فکر لگی ہوئی تھی اچھا ایسے نہیں ہوتا دیکھیں نا اب آپ نے ایک چینل کریئٹ کیا ہے آپ ولوک لگا رہے ہیں تو آپ کہیں کہ پانچ ویڈیوز کے بعد یا دس ویڈیوز کے بعد مجھے اچھے ویوز آنے شروع ہو جائیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر آپ کو اچھے ویوز آنے شروع ہو جائیں صرف پانچ اور دس ویڈیوز کے بعد تو پوری دنیا ہی یوٹیوب پر نہ آجائے اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں ایسا بالکل نہیں ہوتا یہاں پر سخت سے سخت محنت کی ضرورت ہے آپ شروع میں بھولی جائیں کہ آپ کو ویوز آئیں گے بالکل نہیں آئیں گے شروع میں آپ کو ویوز بس آپ نے ویوز کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے بس آپ نے اپنے کام کی طرف دیکھنا ہے کہ آپ کیا کام کر رہی ہیں اور کس طریقے سے آپ اچھے سے اچھا کر سکتی ہیں اپنی ویڈیوز کے لیے اپنے چینل کے لیے اپنے چینل کو گروہ کرنے کے لیے تو شروع میں آپ بلکل بھول جائیں ویوز کو کیونکہ سٹارٹنگ کے جو تین ماہ ہوتے ہیں اس میں آپ کو ویوز بلکل نہیں آتے ہاں کوئی ایک بندہ جو بہت خوش قسمت ہوتا ہے تو وہ میں کہہ سکتی ہوں کہ اس کو جلدی ویوز آنا شروع ہو جاتے ہیں ورنہ ویوز آنے میں میکسیمم بھی تین مہینے لگ جاتے ہیں تین مہینے بعد آپ کی ویڈیو لازمی ایک جو ہے نا وہ ہٹ کرتی ہے گروہ کر جاتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کی آڈینس جو ہے نا آپ کی طرف آتی ہے ان کو آپ کا کام پسند آتا ہے بس بات وہی ہے نا کہ آپ اپنے کانٹینٹ کو اچھا بنائیں تاکہ ہو سکے تو ایک ہفتے میں ہی ہو سکے تو ایک مہینے میں ہی آپ کی طرف آڈینس جو ہے وہ آنا شروع کر دے آپ کے ویلوکس واش کرنا شروع کر دے تو یہ سب آپ کے اچھے کانٹینٹ پر ہی ہے باقی یہ ہے کہ اتنی جلدی یوٹیوب پر کامیابی نہیں ملتی اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے کسی کو سال بھی لگ جاتا ہے کسی کو ڈیٹ سال بھی لگ جاتا ہے تو اس طرح سے جب آپ مسلسل کام کرتے ہیں نا یعنی کہ تین ماہ تک مسلسل آپ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو پھر جو ہے نا یہ ہے کہ پھر گارنٹی ہے کہ یوٹیوب آپ کی کوئی نا کوئی ویڈیو جو ہے وائرل کرتا ہی کرتا ہے اور باقی یہ بات رہی کہ ہم ریگولر ویڈیو لگائیں یا ایک دن چھوڑ کے لگائیں تو آپ ایک دن چھوڑ کر بھی ویڈیو لگا سکتے ہیں ریگولر لگانا چاہتے ہیں تو ریگولر لگا لیں آپ میں اگر اتنی ہمت ہے کہ آپ روزانہ ویڈیوز لگا سکتے ہیں تو آپ لگا لیں ورنہ نہیں تو ایک دن بعد بھی آپ ویڈیو لگا سکتے ہیں لیکن کانٹینٹ آپ کا اچھا ہونا چاہیے آپ کی آرڈینس کو پسند آنا چاہیے تو بس یہ ہی کچھ باتیں ہیں جس کی وجہ سے ویوز جو ہیں آپ کے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اس میں پریشان ہونے والی گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب آپ کے ویوز بہت زیادہ اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اپنے آپ ہی لیکن ہر چیز کو نہ ٹائم لگتا ہے جیسے دیکھیں کہ ایک بچہ ہے جو وہ اپنے سکول میں پڑھنا شروع کرتا ہے ایک کلاس میں پورا سال وہ اپنے کلاس میں محنت کرتا ہے لگاتار اس کے بعد وہ پیپر دیتا ہے تو پھر کہیں جا کر وہ سال بعد اس کو ریزلٹ ملتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ بھی سوچیں کہ سال تو ہمیں لگے گا ہی محنت کرتے کرتے اس کے بعد پھر ہمیں ریزلٹ ملے گا تو آتے ہی فوراں آنا اور چھا جانا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یوٹیوب پر ورنہ پھر ساری دنیا ہی یہاں پر آ جائے اگر ایسا کچھ ہو بہت سخت محنت ہے بہت ہارڈلی یہاں پر محنت ہے اور جو میں کہتی ہوں کہ خواتین جو لڑکیاں محنت کر سکتی ہیں جن کو اتنا پتہ ہے کہ ہاں واقعی ہم محنت کر سکتی ہیں تو وہ یہاں پر آ کر کام کریں باقی یہ ہے کہ کچھ اور کر لیں تو زیادہ بہتر ہے سو آج کے ولوگ سے آپ کو میری باتوں کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی جو آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کس طرح سے ہے کس طرح سے ویوز آتے ہیں کوئی بھی ایسے ٹرک نہیں ہے آپ ایسی او کر لیں کچھ بھی کر لیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب تک آپ کا کانٹینٹ اچھا نہیں ہے آپ کو ویوز نہیں آتے اور اچھے کانٹینٹ پر آپ کے ویوز کہیں نہیں جاتے آپ کو لازمی مل کر رہتے ہیں اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں کیونکہ بہت سے نوٹ سبسکرائبر میرے چینل کو واش کر رہے ہوتے ہیں برحال میں آپ سے اتنی ہی ریکویسٹ کر سکتی ہوں کیونکہ اس کے بعد محنت کی محنت کا سلہ دینے والی اللہ کی ذات ہے اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت گیارک یہ گا جی اللہ حافظ